ویلکم ٹو می این ادھر ویلاغ کیا حال ہے سب کے کھریت سے ہیں کھریت سے رہا کریں بہت سے بندہ کریں تو آج کے سفر میں میرا ایک دوست احمد حسن کوٹ اساق سے پاکستان سے تشریف لائے آئیلینڈ میں تو اس کو لینے جار ہوں ائرپورٹ پارٹ اس کی لینڈنگ ہونے والی ہے اصل میں مجھے کچھ اور لیٹ گئی ہے تو یہاں سے میرا سفر شروع ہوتا ہے یہ ہے پارٹ یہاں سے میں جا رہا ہوں دیکھ رہے ہیں کہ موسم جو ہے بہت خوبصورت بنا ہوئے آئیلینڈ کا بارش کا تین ہے اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے بارش میں بھگنا پڑتے ہیں کہ بچہ تو ہو جاتی ہے جب بندہ پہلی پہلی دفعہ آئیلینڈ آتے ہیں بہت خوش ہوتا ہے بہت مزے آتے ہیں لیکن جب یہاں پر ایک مہینہ گودھار تپیتے سمجھ لگتی ہے بہرحال سفر اچھا ہوتا ہے آئیلینڈ کا نئے نئے جذبات نئے 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 امیدیں لے کر بندہ آتا ہے ابھی میں ہوں ڈبلین وان میں ڈبلین وان سے جاؤں گا بس پر بس پر بیٹھ کر جاؤں گا ائرپورٹ ائرپورٹ سے اس کو لیں گے اپنے ساتھ اور واپس آئیں گے اپنی ریش میں جی چلتے چلتے میرا بس سٹاپ بھی آگیا آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں بس سٹاپ نمبر 1173 یہاں سے بس آنی ہے فورٹی وان نمبر جو ڈبلین میں رہ رہا ہے سٹی سٹر وان میں تو اس کو پسا ہوگا کون سی بات جاتی ہے جو آج ہے جیسے جمعیرات تھسٹ ڈے تھسٹ ڈے کو جناب جاتی ہے بس ابھی ٹائم ہو گیا ڈائی دو پچاس پہ دو بائکیں تو پچاس پہ بس گزر چکی ہے تین بائکے ساتھ منٹ ہو چکی ہیں تو بھی آئیک تین بائکے داس منٹ تین منٹ تک بس پہنچنے والی ہے یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ کا بہت ہی اچھا جو ہے نا سسٹم ہے گھر یہاں آپ کو نظر آ رہی ہیں کوئی راش نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی موٹ سائیکلوں کا بھی ایک دوک ایک کا دی آپ کو نظر آئے گا جیسے یہ جا رہا ہے جیسے ہمارے لہور میں میٹرو کارڈ ہوتا ہے نا سپیڈو کارڈ اسی طرح یہاں پر بھی یہ لیپ کارڈ ہوتا ہے جو بس کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کارڈ پر اگر آپ نے ٹرائول کرنا ہے تو آپ کے دو یورو لگیں گے نائنٹی میٹس کے لیے لیکن اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں یہاں پر تو پھر آپ کا لگے گا ایک یورو نائنٹی میٹس کے لیے آپ چاہے جتنی مردی بسے چین کار لیں جتنا مردی ٹرائول کار لیں نائنٹی میٹس میں نبی منٹ میں تو اس کے ذریعے کار سے تو میرا بھی سٹوڈنٹ کارڈ یہ اس کے ذریعے سفر کریں گے تو آگے اب بس آتی ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیسے اس میں کارڈ سکین کار کے اندر جاتی ہیں کس طرح کی بس ہے اور کیسے ہم ٹرائولنگ کرتے ہیں یہ ساری ٹرائفک آتی جا رہی ہے جاتی جا رہی ہے تو یہ آپ درکس دیکھ رہے ہیں سیدان کا موسم ہے سارے پتے جو اینہ جال رہے ہیں موسم بہت خوبصورت ہے وہ دیکھ رہے ہیں یہ بس اس پر ٹرائولنگ کرتے ہیں اس پر جاتے ہیں تینٹر اس پاس میں جو ہے فرنٹ ڈور سے ہوتے ہیں یہ درائیبر ہے ساتھ میں یہ سکینر ہے یہاں پر سکینٹ جا ہے آپ چلتے ہیں یہ ہے ڈبل ڈیکر باس یہ جو آنسیڈی اندر پر ہے یہ جاتی ہیں اوپر سائٹ پر اوپر بھی اتنی ایریہ سے جتنا نیچے ہے لیکن آگے ایک دوست بیٹھا اس نے پہل ہی بتا دیا کہ یہ ٹوٹلیٹ پول ہے یہ ساری بات ہے ہم بھی پھر پاکستانی کوئی نہ کوئی جگار تو لگا لیتے ہیں ابھی میں یہاں سیڑیوں پر بیٹھ کے ہوں کوئی مسئلہ نہیں لیکن یقین مانے لوگ اب بیسے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں کون سا کارنا مسئلہ انجام دے دی ہے لیکن اب اسی طرح جائیں گے ائرپورٹ پر کوئی مسئلہ نہیں یہ سارے آپ دیکھ رش بھی ہے لیکن میں یہاں پر سیٹ پر آج ہوں تو بیرے جب یقم اکتوبر کو میں پہنچا ائرپورٹ پر تو اسی طرح میرے دو دوست محمد عبداللہ اور طیب لینے آئے ائرپورٹ پر مجھے لیکن آج ان دونوں کی جاب تھی اس لیے میں اکیلا جا رہا ہوں احمد حسن کو لینے ائرپورٹ پر تو چلتے ہیں سفر میں ہائی لو جی مجھے جناب فیٹ مل گی یہ وینڈو والی ہے تو ابھی یہ دیکھیں آئی لینڈ کا فیار کرواتے ہیں تو یہ باہر کوئی سرکس لگی ہو یا کوئی ایونٹ ہو رہا ہے اگر آپ اس ویلاغ کو ٹوٹل انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کو انڈ تک لازمی دیکھیں یقین مانے یہ ویلاغ بہت مزیدار ہونے والا ہے آپ انجوائے کریں گے لہذا انڈ تک لازمی دیکھیں ہائے بیرے کتنا خوبصورت ہے یہ آئرلینڈ آپ بس یہ نظارے چیک کرتے جائیں یہ جو خوبصورت گر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی کسی اور کے نہیں انسانوں کے ہی ہیں جو کہ بہت تہذیب ڈسلپلن اور ترتیب میں بنائے گئے ہیں جو کہ آپ کو دوسری کنٹریز میں بہت مشکل ہی دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ بھی اس کنٹری آئرلینڈ میں آتے ہیں تو آپ اس کی خوبصورتی میں گم ہو جاؤ گے جیسے کہ میں ہو گیا ہوں آپ جتنا زیادہ اس کو ایکسپلور کریں گے اتنے ہیران ہوتے جائیں گے اس کی خوبصورتی سے تو ابھی میں پہنچ گیا ہوں ائرپورٹ کے نزدیک آؤٹ آف ڈبلن سیٹی تو آپ باہر سے نظارہ بس چیک کریں کتنا خوبصورت ہے آئرلینڈ آؤٹ آف سیٹی اگر نکلتے ہیں تو یہ نظارے آپ کو کمہ پیشی ملیں گے دیکھنے کو یہ ہے بس کا دروازہ جہاں سے بائی نکلتے ہیں ابھی وہ آپ بس دیکھ رہے ہیں ڈبلن ائرپورٹ تو ہم اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ چکے ہیں یہاں سے اتر کر جائیں گے ڈبلن ائرپورٹ کی طرف آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ جو آپ ریڈ بٹن دیکھ رہے ہیں سٹاپ کا اس کو دبائیں گے تو ڈرائیور کو پتا چل جائے گا کہ پیسنجر نے سواری نے یہاں پر اترنا ہے اور وہ بس کو سٹاپ کر کے ہمیں اتار دے گا تو بیرے یہاں پر ابھی بس رک گئی ہے یہاں سے بھی ہم نیچے اترتے ہیں اور چلتے ہیں ڈبلن ائرپورٹ کی طرف جی ناظرین نظارے چیک کریں آئے میں نے بولنا کام میں نظارے زیادہ چیک کروانے ہیں آپ کو خوبصورت آئی لینڈ سب کو مشورہ جس جس کو ویزا ملتا ہے آج وہ آئی لینڈ بہت اچھی کنٹری ہے اچھا جی یہ جو اشاڑے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کوئی ٹرافک بندہ نہیں ہوتا نہ کوئی پاکستان کی آرمی ہوتی ہے کی ائرپورٹ پر انٹر ہوتے سارا کو چیک کر رہے ہیں روکے جانا نہیں یہ ہے وہ ہے یہ بندہ دیکھ رہے ہیں ریڈ کلر کا اس نے گرین ہونا ہے تو ہم نے جانا ہے لیکن مجھے ہو رہی ہے لیٹ اس لیے میں جلدی جاروگاری نہیں آ رہی لیکن اس لیے میں نکل گئی ہوں کیونکہ بندہ میرا انتظار کر رہی ہے انہاں بہت پریشان ہو جہاں دل نہ کم کر جائے اپنا تو یہاں پر بھی باگ کر میں نکل آئے ہوں جناب یہاں پر دولت سالو کرنے پڑتے ہیں لیکن تو جی بیرے یہ تھا ویلاگ کا پہلا اپیسوڈ اگر آپ پورا ویلاگ دیکھنا چاہتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں سیکنڈ اپیسوڈ لازمی دیکھیں وہ اس سے بھی زیادہ مزہ دار ہونے والا ہے موسیقی